اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک ہنمزنس سب تمام ویورز کو ہماری بیڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز یہاں پہ مارکٹ میں کیپلائزیشن کی شکل میں تین بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور یہ اضافہ موسٹلی ہمیں بی ٹی سی اور ایتھیریم کے پرائز میں دیکھنے کو مل رہا ہے آرڈ پوائن میں جتنا بھی پمپ آیا اس کی ریزن بی ٹی سی ڈومینیس کی کمی تھی لیکن پرائز کی نہیں بی ٹی سی نے دوستو ایک لمبے عرصے کے بعد ٹونٹی ون تھاؤزن جیسے لیول کو کروز کیا جیسے کہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ یہ اکیس ہزار کو کروز کرے گا اور تین چار سو تک کا ہائی بھی لگا سکتا ہے لیکن تین چار سو پھر سٹے نہیں کر پائے گا سو آج کے دن کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اکیس ہزار پر سٹے کر گیا اسی کے ساتھ دوستو میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ گولڈ کی مارکٹ دوسری جانب اپنا ہائی لگانے جا رہی ہے اچھا خاصہ سکسٹین ایٹی ڈالر پہ پر آنس پہنچ چکا ہے گولڈ اس وقت خیر ہم آتے ہیں اپنی مارکٹ کی طرف گائز یہاں پہ ایتھیریم ہائی لگا کر رہا ہے آج کا سکسٹین سیونٹی سیون کا سولہ سو ستہ ستہ تر کا اور اس کے بعد اس نے لو بھی لگایا اب صبح کی مارکٹ کے لیے بی ٹی سی اور ایتھیریم کی کیا صورتحال ہوگی اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے ویڈیو کے لاسٹ میں آگاز کرتے ہیں پی این بی سے سو گائز جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہا رہا ہوں پھر بتاؤں گا کہ ایچ ایف ٹی کے لیے بی این بی کی پرائز کو پمپ کیا جا رہا ہے تو ہماری سپورٹ تھی دوستو تین سو بتیس تھری تھرٹی دو سے تھری فورٹی نائن ڈالر اور اسی کے درمیان جو آپ کو میں نے کلوز پرائز بتایا تھے وہ تھے تھری تھرٹی فائف اب یہاں پر جب ہم نے صبح مارکٹ آپ سے ڈسکس کی تو بی این بی سٹیک آ رہا تھا تین سو پنتالیس ڈالر پر اس کے بعد اس نے لو اتنا لگایا ہی نہیں جتنا ہم اسپیکٹ کر رہے تھے لیکن تھری تھرٹی سکس تھری تھرٹی سیون تک اس کی مارکٹ ریٹرن ہوئی ایک ٹائم کے لیے اگر آپ نے وہاں پر تھوڑا سا بھی اپنا ذہن استعمال کیا ہے تو آپ کو بی این بی یہاں پر ایک بہت اچھی ٹریڈ دے کر گیا ہے آؤٹسٹینڈنگ یعنی کہ ہم اگر اسے کمپیر کریں تو یہ ہمیں سترہ ڈالر کی ٹریڈ دے گیا ہے صبح کی مارکٹ کے لیے بی این بی کی دوستو سپورٹ اینڈ ریزسنس ہوگی تھری فورٹی تھری اور اسے ہم اسپیکٹ کر سکتے ہیں تھری سکسٹی فائف تین سو تر تالیس سے تین سو پینسٹھ ڈالر کے درمیان یہ ٹریڈ ہوگا اور یہ کوئی ٹریڈ ہوگی اب کئی دوست یہاں پر ہم سے کمنٹ سیکشن میں ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس میں اوورسٹیک کریں تو دوستو اوورسٹیک کرنے والی پوزیشن نہیں ہے جہاں پر آپ کو ایک بی این بی پانچ سے آٹھ ڈالر کی ٹریڈ دے آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں اب بڑتے ہیں دوستو ایکس آر پی پہ ایکس آر پی نے ہائی لگایا ہے فورٹی سکس سینٹ سے لے کے ففٹی ون سینٹ کا تو ابھی بھی آپ اسے ٹویل وار کی ٹریڈ میں یوز کر سکتے ہیں لیکن پروفٹ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت کم ہوگا اب بات کرتے ہیں یہاں پہ ڈوج کوئن کی ڈوج کی دوستو ابھی جتنے بھی میں نے آپ کو آج صبح کی مارکٹ میں سگنل پروائیڈ کیے تھے ان میں سے صرف دو only two signals are not working یہاں پر قریب 11 سگنل جو تھے سپورٹ اینڈ رزیسٹس کے انہوں نے بہت زبردست ٹریڈ کی ہے آغاز کریں گے گلستوں ڈوج کوئن سے ڈوج کوئن کی ہم نے جو آپ کو سپورٹ اینڈ رزیسٹس ہی تھی وہ تھی دوستو 0.1190 ٹھیک ہے یعنی کہ 11.90 اشاریہ 11.90 اور ہائیس نے کیا لگایا دوستو 12.91 کا ٹھیک ہے تو آپ کو 50-25 ڈالر کے ساتھ یہ پھر اچھی خاصی 8 سے 10 ڈالر کی ٹریڈ دے گیا ہے صبح کی مارکٹ کے لیے ڈوج کی ہم پھر سے آپ سے ایک اس کی رزیسٹس شیئر کریں گے دوستو یہ لو لگا سکتا ہے 11.65 کا ٹھیک ہے اب آپ اسے 11.65 پہ بائے کر کے 12.30 12.50 پہ ایکجڈ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو کارڈ اینو کی کارڈ اینو نے 1 سینٹ کی آپ کو ٹریڈ دی ہے یہ 44 سینٹ تک جا سکتا ہے اگر یہاں پہ مارکٹ کوئی نیا رنگ نہیں دلاتی تو دوستو مارکٹ کیوں پمپ کر رہی ہے یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے لاز میں جا کر انشاءاللہ اس کی اگاہی دوں گا اب بات کرتے ہیں دوستو سولانہ کی آپ نے یہاں پر تھوڑی سی اکل سے کام لینا ہے تھوڑا سا بھی آپ کو پینک ہونا کیونکہ دیکھیں آج بھی مارکٹ نے 4 ٹائم ہائی یعنی کہ الڈ کوئن ہے اور 4 ٹائم لو بھی لگایا اگر آپ نے تھوڑی سی سینٹ یوز کی ہے تو سولانہ نے آپ کو چار دفعہ ٹریڈ دی ہوگی 4 ٹائم اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پمپ کار رہو ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک لالچ کریئٹ ہوتی ہے چلو یار دیکھتے ہیں یہ کتنا اوپر جاتا ہے لیکن نہیں جو سپورٹ اور زیستز اس کی بن رہی ہوتی ہے وہ ایک سرکل میں سے ایسے کئی نہیں نکلتا نکلتا ضرور ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہاں سے نہیں نکلے گا لازم نکلے گا لیکن نیکسٹ ٹویلو اور کے بات ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بارہ گھنٹوں کا اس کا سرکل ہے سولانا ہم نے بائی کرنا تھا 32.20 پر کرنٹ پرائس تھے 32.40 تو اس نے لو لگایا 31.85 کا 31.85 کا لو رہا یعنی کہ ہماری بتائی ہوئی سپورٹ اور زیستز سے بھی نیچے چلا گیا سولانا اینیوے ہم اپنی سپورٹ اور زیستز کی بات کریں گے تو اس کے ایکورڈنگ 32.20 کے ایکورڈنگ اس نے ہائی لگایا ہے 34.40 کا تو اس نے ہمیں ٹریڈ دی 1.80 ڈالر کی ایک اشاریہ 80 ڈالر یعنی کہ ایک جسٹ سولانا سو گائز یہ بہت ہی اچھی ٹریڈ ہے 12 اور کے لیے اب ہم کیا کریں گے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک ہماری انٹری ہو سکتی ہے 33 ڈالر پر ٹھیک ہے ایک ہوگی 32.80 پر یہ بہت ہی زبدیس انٹری ہوگی اس کے لیے یہ closest one میں آپ کو دونوں بتا رہا ہوں سو گائز پولیگون میٹک آج 1.70 کا ہی لگا کر رہا ہے مسید اپنی سٹرنس بھی شو نہیں کر پا رہا یہاں پر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لونگ ٹرم کے لیے اسے اپنے پورٹسولیو میں رکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو پولکا ڈالر کی پولکا ڈالر ہم نے بائی کرنا تھا 6.30 پہ لیکن یہ 6.60 سے نیچے نہیں آ سکا جتنے بھی دوستوں نے میری پرسو کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں میں نے ڈوٹ کے بارے میں آگاہی دی تھی دوستو یہ 6 ڈالر پہ کھڑا تھا ان سب دوستوں کے لیے وہ لونگ ٹرم کی ویڈیو آج بن گئی ہے شورٹ ٹرم کی ویڈیو ٹھیک ہے تو آپ کو ساٹھ ڈالر کی ٹریڈ ابھی کنیکٹ کریکٹ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے آگے دوستو آج بڑھتے ہیں یونی سویپ کی یونی سویپ ہم نے بائی کرنا تھا دوستو 6.7.28 پہ کریکٹ کر دوں آپ کو 7.28 پہ اس نے تین بار 7.28 کا لو لگایا ٹھیک ہے 7.28 کا اور ہائی کیا رہا دوستو 7. یہاں پر یونی سویپ کا مجھے دکھائی نہیں دے رہے سے ہم اوپن کر لیتے ہیں آئی اس نے دیا دوستو 7.73 کا مطلب آپ اندازہ کریں کہ 45 سینٹ کی اس نے ہمیں ٹریڈ دی ہے یونی سویپ نے آج کی مارکٹ میں کم از کم تین بار اور سولانہ کی طرح یہ بھی بہت زیادہ آج پومپ اینڈم کرتا رہا صبح کی مارکٹ کے لیے ہم اسے پھر یوٹلائز کر سکتے ہیں 7.30 پہ 7.30 پہ یونی سویپ ہمارے لیے ایک اچھی ٹریڈ لے کر آ سکتا ہے ایو ایکس کی بات کرتے ہیں دوستو یہ کوئن دوستو ہم نے بائی کیا تھا کرنا تھا 18.45 پہ یہ 18.45 پہ نہیں آ سکا سو جس is the فرسٹ کوئن جو ایکیورٹلی ورک نہیں کیا لیکن اس نے ٹریڈ ضرور دی ہے ٹریڈ اس نے دی گیا دوستو تو قریباً ایک ڈالر کی صبح کی مارکٹ کے لیے ایو ایکس یوٹلائز ہو سکتا ہے 18.60 پہ ٹھیک ہے آپ اسے چاہیں تو اگنور مت کی جگر جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لٹی سی 70 ڈالر کا ہائی لگائے گا صبح کی مارکٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 69.37 کا ہائی لگ چکا ہے سو دوستو مارکٹ اس وقت اچھا بیہیو کر رہی ہے اور ہر ایک کی سپورٹرزسنس دیکھیں بینا ٹریڈ کرنا ایک بے وکوفی ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں چودہ اشاریہ چالیس پہ کریکٹ کر دیتا ہوں آپ کو 14.40 سو گائز آپ بات کرتے ہیں چین لنگ کی چین لنگ کونٹینیوزلی بھاگ رہا ہے یہ بھی ہمارا لونگ ٹرم کا پوائنٹ ہے جن دوستو نے بائی کر رکھا ہے پروفٹ میں ہے اب شورٹ ٹرم کی بات کرتے ہیں تو دوستو ایٹی سی انہیں بائی کرنا تھا 25.10 25.15 پہ ٹھیک ہے اور ایٹی سی نے ہائی لگایا ہے 26.04 کا 26.04 کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 86 سینٹ کی ٹریڈ دی ایٹی سی نے اب یہ ہم پر ڈی بینڈ کرتا ہے دوستو کہ ہم نکلے اس میں سے کے نہیں تو ہم ایٹی سی کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں 25.30 پہ یہ اس کی پہلی بائنگ ہوگی دوسری کی مجھے نہیں لگتا ضرور پڑے گی پڑے گی تو پھر ہم آپ کو اتفہر کی ویڈیو میں اپ ڈیٹ دیں گے یہاں پر ایک سامر بھی پمپ کر رہا ہے دوستو آپ چاہیں تو اسے 149 پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں نیرم نے بائنگ کرنا تھا گائز 3.20 پہ اس کے مطابق ہمیں اس پہ پانچ سینٹ کی ٹریڈ ہو رہی ہے اس سے زیادہ یہ اوپر جا نہیں سکا ہم اسے روپیٹ کر سکتے ہیں 3.10 پہ یہ 3.10 پہ کسی بھی وقت لو لگا سکتا ہے اس کے بعد دوستو دوسرا سگنل ہے جو بی سی ایچ کا ایکیورٹ نہیں آ سکا کس کے بعد ایو ایکس کے بعد یعنی کہ ایو ایکس اور بی سی ایچ اس طرح سگنل آپ یقیناً کیچ نہیں کر پائے ہوں گے اور ہمیں معلوم ہے ڈیٹا ہمیں شو ہو رہا ہے یہاں پہ دوستو تو بی سی ایچ کا لو رہا 1.19.80 ہم نے جو آپ کو بی سی ایچ کی انٹری بتائی تھی وہ تھی ایک سو اٹھارہ تو ادھر ایک دو ڈالر کا فرق رہا بڑا ڈالر تھا بڑا فرق تھا یہاں پر سو گائز یہاں پہ بی سی ایچ آپ اگر چاہیں تو وان ٹوئنٹی ڈالر پہ بائی کر کے لونگ ٹرم کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو وان ٹوٹی فائیو ڈالر تک کا حی دے سکتا ہے ایک سو پنتالیس تک کا لیکن یہ بائی کرنے سے پہلے آپ کو کیا سیند ہونا چاہیے کہ میں نے لونگ ٹرم کے لیے لیا ہے سو گائز اس کے بعد جو ہمارے لیے ایگزیکیوٹ ہوا ہے وہ ہے فل ٹھیک ہے فل نے لو لگایا آج پانچ اشاریہ اسی کا ہم نے بائی کرنا تھا فل کو پانچ اشاریہ پچھتر پہ ٹھیک ہے یعنی کہ پانچ سینٹ کا فرق آپ کو پتانا چاہیے ہم پانچ سات آٹھ اور دس تک کو کہیں بھی نہیں لکھتے تو آپ نے فل بائی کیا ہے تو اس وقت فل آپ کو دے رہا ہے ڈیریکٹلی چالیس سینٹ کی ٹریڈ فل دوبارہ یوٹلائز ہوگا فائی پوائنٹ نائنٹی فائی پہ آگے بڑھتے ہیں دوستو آئی سی پی یہاں پر چھ ڈالر والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان کے لیے ایک اچھا سائن لے کر آ رہا ہے چھ ڈالر ان کی بائنگ ہے بہت قریب آ چکے ہیں ہم اس کے اور فلال اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست نئی بائنگ کرنا چاہتا ہے تو اسے فائی ففٹی پہ یوٹلائز کیجئے گا یہی اس کی بیسٹ ایور سپورٹ ہے اگر مارکٹ یہاں پر کوئی کھلبل ہی نہیں مچاتی سو دوستو ہم نے سی ایچ زیڈ وائے کرنا تھا تئیس سینٹ پہ ٹھیک ہے اس نے لو لگایا تئیس اشاریہ بیس کا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں سی ایچ زیڈ پچیس سینٹ میں انٹر ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی آپ کو ٹریڈ دے کر گیا ہے اس مارکٹ کے اکارڈنگ اے پی ای دوستو چار شہر یہ ستر پہ آ چکا ہے اے پی ای کو ہم نے غیر فلال یوٹلائز نہیں کیا تھا اور ڈبل اے وی ای تمام ایسے دوست جنہوں نے ڈبل اے وی ای لونگ ٹرم کے لیے بائی کیا تھا میری ٹاپ فائف کی ویڈیو دیکھ کر ان کے لیے یہاں پر ڈائریکٹ اس نے انیس ڈالر کی ٹریڈ دی ہے ایٹی ڈالر پہ میں نے وہ ویڈیو ریکمینٹ کی تھی اچھا اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ نئے بگنر جو ابھی انٹری لینا چاہتے ہیں ان کے لیے تھوڑا رسک ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہ اپنا پشلا ٹرنڈ توڑایا ہے ٹھیک ہے اب یہ نئے ٹرنڈ مینٹر ہوا ہے تو نئے ٹرنڈ کے مطابق یہ نائنٹی ٹو پوائنٹ فیفٹی پہ سوٹیبل ہوگا لیکن رسک کے ساتھ اب یہاں پہ سی بی ایکس کی بات کریں گے آگے چل کر کہ دوستو ابھی وہاں پر ہم پہنچے نہیں ہیں تو ایچ ٹی کی ہماری بائنگ ہو چکی تھی ایٹ پوائنٹ فورٹی پہ پھر سے ہمیں ایچ ٹی بیس سیٹ کی ٹرنڈ دے کر گیا ہے ٹرنٹی اور اوکے بی ہم نے بائنگ کرنا تھا نائنٹین پوائنٹ نائنٹی پہ تو اس نے لو لگایا ہے اوکے بی نے دوستو بیس ڈالر کا آٹھ سے دس سیٹ کا فرق رہا اوکے بی ہمیں دوستو ون ڈالر کی ٹرنڈ دے کر گیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس مارکٹ میں اس کو اگنور کرنا ایک بہت بڑی جہالت ہوگی تو آپ اگر چاہیں جن دوستو نے بھی اوکے بھی ہمارے کہنے پہ سولہ اشاریہ ساٹھ پہ بائنگ کیا تھا وہ تو پروفل لے چکے ہیں اب یہ تھوڑی ہائی کی بائنگ ہوگی آپ اس میں ٹونٹی پوائنٹ ٹونٹی فائف پہ بائنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اوکے ایکس پہ ہی جانا ہوگا اگر آپ کو اوکے ایکس پہ ایکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے اپنا ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں دوسری جانب یہ بھی نیٹیو ٹوکن دیکھیں اس وقت کیا زبردست منظر بن رہا ہے ٹھیک ہے پی این بی اوکے بی کیسی ایس تینوں نیٹیو ٹوکن پمپ ہو رہے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ کیسی ایس ہم نے بائی کرنا تھا ٹین پوائنٹ ٹین پہ ٹھیک ہے اور اس نے لو لگا دیا نائن پوائنٹ نائنٹی فائف کا کیسی ایس کا لو اور دوسری ایکسچینج کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو یہ کوئن سیادہ اچھی ٹریٹ دے رہا ہے تو یہاں پر اس نے ہمیں ٹوٹل کیسی ایس نے جو پمپ دیا وہ تھا ٹین پوائنٹ فورٹی کا یہاں اس میں سے ہم اگر اپنی پرائز نکال دیتے ہیں تو تھرٹی سینٹ کی ہمیں پھر ٹریٹ مل گئی تو کیسی ایس یہاں پھر یوٹلائز ہوگا ٹین پوائنٹ فیفٹین پہ دس اشاریہ پندرہ تک کا یہ لو لگائے گا ہر صورت سو گائز یہاں پر ہم مزید بڑھتے ہیں آگے تو ایمکی آر ریکاور کر رہا ہے آفٹر سکسٹی کوائنز کی حالت جو ہے وہ ابھی کوئی تنی خاص امپروو نہیں ہو سکی کے ایک لانگ ٹرم والے جتنے بھی دوست ہم کو ٹریٹ دے چکا ہے جی آر ٹی کی دوستوں میں بائنگ کرنی تھی زیرو نائن ٹین پہ اور جی آر ٹی زیرو نائن ایٹی زیرو نائن ٹونٹی سے نیچے نہیں آ سکا تو ادھر ایک لمبا گیپ رہ گیا دونوں کے دنمیان اب بات کرتے ہیں دوستو نیو کی جیسے کہ میں بتا چکا ہوں ایٹ پوائنٹ ٹریٹ دی ہے وہ ہے یہاں پر بیٹ بیٹ صبح کے سگنل کے مطابق ہمیں اس وقت دو سینٹ کی ٹریٹ دے گیا ہے دوبارہ بیٹ آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹھٹی ٹو پوائنٹ ٹونٹی سینٹ پہ اور گائز ڈیش کو میں نے آپ سے ریکمینڈ کیا تھا یہ بھی لونگ ٹرم کے لیے ریکمینڈ کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش میں سے ایکسٹ کر جائیں اگر آپ چاہتے ہیں تو سو گائز ٹوپ ہنڈرڈ میں آئی ایم ایکس کی ہنٹری ہوئی ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ نے بلکل بھی اگنور نہیں کرنا یہ میٹا ورس کا کوئن ہے اور یہ ایسے ہی ٹوپ ہنڈرڈ میں نہیں آیا یہ ہمیں ایٹی سینٹ تک لے کر جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک چھوٹی سی دن سٹک رہا آج اس نے ہمیں ٹریڈ دے دی ہے تو ہم سی بی ایکس میں چالیس سینٹ کی ٹریڈ لے چکے ہیں اب یہ آج کی مارکٹ میں لو لگا سکتا ہے دوستو فائی پوائنٹ تھٹی فائیف کا یہ ہماری پہلی اینٹری ہوگی ہے آج میں نے آپ کو جتنی بھی اینٹریز بتائی ہیں وہ پہلی اینٹری ہیں ان کا اگر یہاں پہ خدا رہا ہستہ مارکٹ کریش کرتی ہے تو ہم اس کی سی اور تین ایم کے کینڈل چارڈ کی طرف سو گائز یہاں پہ مارکٹ نے سات سو ڈالر کا ہمیں پوم دکھایا ہے ہر سیٹ کے ساتھ ایک سیٹ اپ آپس میں مل رہا ہے اور چین کے ساتھ چین مل رہی ہے لیکن مارکٹ اس کی ٹونٹی ون تھاؤزن پہ آ کر کے کھری ہو گئی ہے او بی اس لیے ایک لمبے عرصے کے بعد مارکٹ میں اتنا بڑا چینج دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہ جو کینڈل کلوز ہو رہی ہے دوستو یہ بلش مارو پوزوگ ہے یہ ہمیں کچھ نہیں دکھا رہی اس لیے کہ یہ صرف اتنا بتا رہی ہے کہ یہ ہو چکا ہے اب مین چیز ہے فور اور کی کینڈل چارڈ ٹھیک ہے اس میں یہ جو لاسٹ دو کینڈل بنی ہے آپ انہیں ذرا غور سے دیکھیں دونوں کے شیڈو ڈاؤن سائٹ میں ہیں ایون کے جو نئی کینڈل آ رہی ہے اس میں بھی ڈاؤن کا ایلیمٹ ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے اب اس کو میں نے میکسیمم ایکسپینڈ کر دیا ہے دوستو تو مارکٹ بار بار ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے یہاں سے کہ بی ٹی سی بیس ہزار نو سو تک جا سکتا ہے نورولی صبح کا آغاز ہونے سے پہلے اب دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں جہا جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا امپیکٹ میں یہ آیا ہے کہ فیڈرل کے جو ریزلٹس تھے ان کو مارکٹ کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ریپورٹ پچھلے مہینے کی آئی ہے فیڈرل کی بھی اور سی پی آئی کی تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مارکٹ کو فیک طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ کتنی دیر تک کنٹرول کریں گے مارکٹ کو کبھی بھی اسے کنٹرول نہیں کر پائیں گے سو اس کے بعد یوکے کے حالات بھی تھے سو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوپ کے اوپر جو کینڈل بن رہی ہے وہ اپنا رنگ بدل رہی ہے بار بار مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ مارکٹ کو پمپ ہونے کے لیے ایک لیول چاہیے ہوگا وہ ہے ٹونٹی ون تھاؤزن ٹری فیفٹی ٹھیک ہے کر پائے گی واپس آ جائے گی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کریش کی کریش کے لیے اس کی دوستو بیس ہزار نو سو کی جو اس کی سپورٹ ہوگی اگر وہ بریک ہوتی ہے ٹونٹی تھاؤزن نائن ہنڈرڈ کی حالانکہ دیکھا جائے تو یہ صرف ون سیمٹی تھری ڈالر کا ہے اور یہ سپورٹ اگر بریک ہو کر مارکٹ اس کے نیچے صرف فورٹی منٹ کا سٹیک کر جاتی ہے فورٹی منٹ کا تو مارکٹ بیس ہزار پانچ سو کا ہمیں چہرہ دکھا سکتی ہے تو یہاں پر آپ دو ٹریڈ کر سکتے ہیں بی ٹی سی کو ایسے میں اگنور نہ کیجئے گا کیونکہ بی ٹی سی کی فیس ویسے بھی فری ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ بی ٹی سی کو لو پر ٹریڈ کریں ایک انٹری آپ اس میں مار سکتے ہیں اکیس ہزار پہ ایک بیس ہزار پانچ سو پہ جتنی آپ کے پاس جس جانب اس کا شیڈو ہوگا یعنی کہ ڈاؤن پہ ہوگا تو لو پہ ٹریڈ کیجئے گا پمپ پہ ہوگا تو اسی وقت انٹری مار دیجئے گا اسی کے ساتھ جو کوئن ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں ابھی جو اس کے ساتھ ڈریکٹلی مووو ہو رہے ہیں وہ ہے سولانا ایو ایکس بی سی اچ یہ تین کوئن آپ نے کسی بھی صورت اگنور نہیں کرنے اب بڑھتے ہیں ایتریم کے کینڈرچار کی طرف سو گائز آفٹر بگ بمپ سکسٹین سیونٹی سیونٹ ایتریم کے پرائز میں اچھی خاصی کمی ہوئی اس نے لو لگا دیا اچانک سے سولہ سو بیس کا اور کافی دنیا کو یہ لگنے لگا کہ اب یہ مارکٹ کریش کرنے لگی ہے خیر پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس میں انٹری کہاں لی ہے گائز ہم نے اس میں آج کی مارکٹ میں جو انٹری لی تھی وہ تھی پندرہ سو چھاسی ففٹین ایٹی سکس اب ففٹین ایٹی سکس پہ آپ نے ہاف ایتریم بائی کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کیا ہے اور اس نے آپ کو ٹریڈ دی ہے نائنٹی ڈالر کی نائنٹی کا کریں گے ہم ہاف یعنی کہ آپ نے انٹ کی ہیں فورٹی فائیو ڈالر تو ہم نے ہر صورت یہاں پر دو دو تین تین انٹریوں کا انتظام رکھنا ہے اگر آپ ایتریم میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں مارکٹ بہت جتنا پمپ کرے گی اترہ رسک بڑھتا ہے یہ بھی یاد رکھئے گا کریش ہو جائے تو رسک کم ہو جاتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا لیکن کریش نہ ہو پمپ ہو تو رسک بڑھتا چلا جاتا ہے اب کیا ہوگا کہ یہ اپنے پمپ سے نیکے نکل چکا ہے سولہ سو بیس پہ آپ کی پہلی انٹری بنتی ہے ہر صورت سکسٹین ٹونٹی پہ اس کے بعد مارکٹ کریش کرتی ہے تو پنترہ سو ساٹھ پہ اب یہ دو لیول ہیں آپ کے پاس ٹریڈ لینے کے لیے ہاف ایتھریم آپ بائی کر سکتے ہیں سکسٹین ٹونٹی پہ ہاف ایتھریم بائی کر سکتے ہیں آپ ففٹین سکسٹی پہ یہ دونوں لیول آپ کو ایک بہت اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں آپ کا ہو جائے گا فل ایتھریم اور فل ایتھریم کے بعد آپ ایکزٹ کر جائیں گے ایزیلی سولہ سو اسی پہ سولہ سو نبے پہ اور صبح کی مارکٹ میں چانسز ہیں کہ مارکٹ اس کی سترہ سو بیس کا ہائی لگا دے اس کے لیے آپ کو کم و بیش صبح پاکستان کے ساڑھے پانچ بجے تک یعنی کے ایشین ٹائم کی بات کر رہا ہوں آپ دنیا کے کسی بھی مولک میں رہتے ہیں امریکہ میں انگلینڈ میں آپ نے ٹائمنگ وہ فالو کرنی ہے جو میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں تو آپ کو میری ٹائمنگ کو فالو کرنا ہوگا کئی دوستان جو پوچھتے ہیں سرم ٹائمنگ کس ملک کی فالو کریں تو آپ نے ایشین کنٹری کی جو ٹائمنگ ہوگی اس کے مطابق آپ دیکھ لیجئے چاہے آپ کینیڈا میں کیوں نہ بیٹھے ہوں اچھا اب یہاں پر لاسٹ جو مین چیز رہ جاتی ہے دوستو وہ بہت ہی اہم ہے بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو اس کی کینڈل بن رہی ہے وہ کریش کی ہے ٹھیک ہے کریش کی یہ کینڈل ہمیں ڈیریکٹل ایک میسج دے رہی ہے کہ جو پچھلی دو کینڈل آئی ہیں ان کے شیڈوز نیچے کی جانب اوپن تھے یعنی کہ پرائز اس کے نیچے جا سکتے ہیں اب سولہ سو بیس کا لیول میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے ویکر زون ہے اس کی دوستو سولہ سو پانچ سکسٹین زیرو فائی پہ اس کی مارکٹ نائنٹی منٹ سٹیک کر گئی تو یہ پندرہ سو ساٹھ سے بڑا لو لگا سکتی ہے یہ چیزیں میں رکھئے گا اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ہائی کی ہائی جو ہوگا اس کے لیے اس کا پہلا سٹیک بنتا ہے سکسٹین سیونٹی فائی سولہ سو پچھتر پہ اس کو رزسٹ کرنا ہوگا کتنی دیر صرف تیس منٹ سولہ سو پچھتر جیسے کہ آج آپ نے دیکھا اس نے سکسٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ کا ہائی لگایا لیکن یہ ایک منٹ بھی وہاں پہ رزسٹ نہیں کر سکی سو رزسٹس بڑی ضروری ہوگی صبح کے مارکٹ میں اور ای ٹی سی ای 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 س اور ایل ڈی او کو آپ یہاں پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں بہت سے دوستو کے ڈیمانٹ تھی کہ سر اوپی بھی یہاں پہ ورک کر رہا ہے تو اوپی کو بھی درمیان میں لکھے ہیں دوستو اوپی تو مشکل ہے لیکن آپ لیو کوئن کو یہاں پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں سو گائز صبح تک اللہ حافظ